جب ام مابد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جاشم تیز رفتار گوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گوڑے سے گر پڑا مگر سو امٹوں کا آنام کوئی معمولی چیز نہ تھی انام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتریلی زمین میں اس کے گوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا سراقہ یہ موجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا سراقہ کی لاچاری اور گرے ہزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گوڑے کو چھوڑ دیا اس کے بعد سراقہ نے ارز کیا کہ موجھ کو امان کا پروانہ لکھ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے لئے امان کے لئے امان کی تحریر لکھ دی سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا رستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نظرانہ کے پیش کیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتہ مکہ اور جنگ تائف و ہنین سے فارغ ہو کر جارانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا واضح رہے کہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ قصرہ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتہ ہوا اور قصرہ کے کنگن تربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لئے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیئے اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لئے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو پادشاہ فارس قصرہ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوبیس ہجری میں مفاد پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تختیر خلافت پر رونک افروز تھے موسیقی موسیقی